اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو سبسکرائب کریں ایک نگاہ کیمیا اثر ڈالی تو سوداکر کو رتبہ ولایت عطا فرما دیا ایک مرتبہ حضر شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی نے ایک شخص سے پوچھا کہ کس ملک کے رہنے والے ہو اس نے بتایا کہ فلا ملک سے آیا ہوں حضر شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی نے اسے اجازت نامہ لکھر دے دیا اور اسے اس ملک کا خطب الارشاد مقرر کر دیا ایک دن ایک باز ایک کمزور سے چڑیا کا پیچھا کر رہا تھا حضر نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی کے ایک نگاہ چڑیا پر پڑی تو چڑیا میں اتنی قوت مدافت پیدا ہو گئی کہ وہ پیچھی پلٹی اور باز کا شکار کر کے شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی کے قدموں میں حاضر کر دیا حضر شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی کی کنیت ابو الجناب اور اس میں گرامی مبارک احمد لقب نجم الدین قبرہ ہے آپ کا سلسلہ نہ سب کچھ یوں ہے احمد بن عمر بن محمد حضر شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی پانسو چالیس حجری با مطابق گیارہ سو پینٹالیس اسوی کو خیوق خواریزم موجودہ از بکستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور محیو سننا اور حضر شیخ روز بہان بقلی سے بھی استفادہ فرمایا اور بعد میں مختلف شیوق تصوف اور اپنے وقت کے جید علماء کرام سے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور اپنے زمانے تعلیم علمی میں جس سے مناظرہ کرتے غالب آ جاتے اسی وجہ سے تامت القبرہ اور اشیخ القبرہ کے خطاب سے بھی مشہور اور معروف ہوئے آپ نے تحصیل علم کے لئے عراق شام خراسان مکت المکرمہ اور مدینہ نونوبرہ کے اسفار فرمائے حضر شیخ نجم الدین قبرہ رحمہ ملالی شیخ المشائق حضرت امار یاسیر سہربادی رحمہ ملالی سے بیعت ہوئے اور ریاضت اور مجاہدات کے بعد خلافت سے بھی انہی سے مشرف ہوئے مولانا جامیر رحمہ ملالی فرماتی ہیں کہ ایک دن اصحابہ کحف کے بارے میں تقریر ہو رہی تھی حضر شیخ سعد الدین حمیر رحمہ ملالی جو کہ شیخ کے مریدوں میں سے تھے دن میں خیال کرنے لگے آیا اس امت میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کی صحبت کتے میں اثر پیدا کر دے حضر شیخ نے ولایت کے نور سے یہ بات معلوم کرنی آپ ہٹیا اور خانقہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اتفاقاً ایک کتا وہاں پر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اپنی دم ہلاتا تھا شیخ کی نظریں اس پر پڑی اس وقت اس پر مہربانی ہو گئی اور متحقیر بے خود ہو گیا شہر سے مو پھیر کر قبرستان چلا گیا زمین پر سر ملتا تھا یہاں تک کہ وہ جدر ہو جاتا تھا پچاس ساتھ کٹے اکٹے ہو جاتے اور اس کے اردگرد حلقہ بنا لیتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے اور آواز سے نہ بولتے نہ کچھ کھاتے بلکہ عزت کے ساتھ کھڑے رہتے آخر تھوڑے دنوں بعد وہ کتا مر گیا جب تاتاریوں کے فتنہ شروع ہوا اس وقت حضرت اپنی خانقہ میں موجود تھے آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا مشرق سے ایسا فتنہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے امت کے لئے کبھی ایسا فتنہ ظاہر نہیں ہوا مریدین نے ارز کیا آپ دعا فرمائے کہ وہ فتنہ ٹل جائے آپ نے فرمایا یہ قضا مبرب یعنی قطی ہے دعا اس کو دفعہ نہیں کر سکتی پھر فرمایا تم میں سے جو اپنے علاقوں کی طرف جانا چاہے چلا جائے مریدین نے ارز کیا قیمتی گھوڑے موجود ہیں آپ بھی محفوظ علاقے کی طرف تشریف لے جائیں حضرت شیخ وجب الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے جب تاتاری کفار شہر میں داخل ہوئے شیخ نے مریدوں کو بلایا اور کہا اپنے گھر میں آیا اور اپنا خرقہ پہنا کمر کو مضبوط باندھ لیا اور اس خرقے کا اگلا حصہ کھلا تھا تاتاریوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ نے اپنے خلقہ کے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ منگول قوم جو اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے اور اسلام کو مٹانے نکلی تھی تاتاریوں کے فتنے کو کون نہیں جانتا جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو بڑی بے درتی سے شہید کیا مسجدوں مدرسوں اور لائبریریوں کو آگ لگا دی لیکن آپ کے خلفہ یعنی شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ کے خلفہ نے انہی منگولوں میں تبلیغ دین کا ایسا کام کیا کہ وہ گروہ در گروہ مسلمان ہوتے چلے گئے اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنے والے اسلام کے محافظ بن گئے اللہ اکبر طبی تو شاعر مشرق علمہ اقبال نے کہا تھا ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسپا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ در جماد الاول چھے سو اٹھرہ ہجری میں تاتاری لشکر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ کی عمر ساڑ سال سے زیادہ تھی شہادت کے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تاتاری سپائی کے بال آگئے تھے آپ نے انہیں اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ شہادت کے بعد دس کافر آپ کے ہاتھ سے بال نہ چھڑا سکے بالآخر و بال کانٹنے پڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزار شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں